اسلام علیکم ایوریون بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ای نیو ویڈیو توڑے ہم سکھیں گے کہ ہاں تو رائٹ ای لیٹر سم رولز تو رائٹ ای لیٹر کے کچھ اصول ہیں ان کو ہم آج سکھیں گے کہ کس طرح ایک اچھا انگلیش کا لیٹر جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پاس ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ رولز آپ کلاس 9 اور 10 اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ لیٹرز لکھتے ہیں ان سب کو یہ رولز ہم آج کور کریں گے ان رولز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک اچھا لیٹر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ رائٹنگ لیٹرز is very common with people who can read and write یہ ایک عام سی بات ہے کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ سب خطوط لکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بے شک آج ایک موڈرن ارامی ہیں ہم کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی میسیجز ووٹس ایپ ای میلز برحال پھر بھی لکھنا ضرور پڑتا ہے دے میں بھی پرسنل یہ ہو سکتے ہیں پرسنل کو کوئی خطوط ہو سکتا ہے شخصی خطوط سے کہتے ہیں افیشل بزنس لیٹرز بٹین ایچ کیس دے آر ریٹن ان اکوارڈنس ویڈ سم سیٹ رولز جیسے جو بھی لیٹر ہو اس کو لکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ارسول ہیں رولز ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے ایوری لیٹر ہیز سیورل پارس ہر خط کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں اور آل پارس ٹیکن ٹوگیدر میک دہول اگر ان تمام پارس بھی کٹھا کیا جائے تو ایک خط بن جاتا ہے اگر ہم کوئی بھی حصہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لیٹر بلکل طور پر اس کا جو ہے اصل روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس میں ہم دعا سلام کرتے ہیں باڈی آف دی لیٹر مین پارس یہ ہوتا ہے اور سبسکرپشنز آر دا کلوز آف دی لیٹر جس میں آخر میں ہم دعا بغیرہ اور لکھنے والوں کو وہ کرتے ہیں اس کا نام وغیرہ وہ لکھا جاتا ہے لیٹرز آر جو جولی آف ٹو ٹائپس یاد رکھئے گا لیٹرز جو تھے مومون دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک انفارمل لیٹرز غیر روایتی لیٹرز یہ ہم اپنے دوستوں رشداروں وغیرہ کو لکھتے ہیں اور اس میں کوئی پرٹیکولر ہم سٹائل یا بس ایزی طرح اس کو جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی فارمالٹیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور دوسرا ہے فارمل لیٹرز فارمل لیٹرز جو روایتی ہوتی ہیں دیکھے افیشل لیٹرز یا اور ریٹن فارڈ ڈیفرنٹ پرپسیز آف جوبز ہو گیا یا کسی خاص ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو لکھتا ہے تو اس میں خاص پرٹیکولر ٹھیک ہے لینگویج اپنائی جاتی ہے اگر ہم بزنس کا لیٹر لکھ رہے ہیں تو بزنس لینگویج ہوگی اگر ہم ایڈوکیشنل لیٹر لکھ رہے ہیں تو ایڈوکیشنل ٹائپ آف لینگویج ہوگی اور اگر آپ اس طرح کوئی آرمڈ ٹائپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو پھر اسی ٹائپ کی لینگویج یوز کرنا ہوگی ٹھیک ہے اس میں سب چیز جو ہے سپیسیفک ہوتی ہے آپ اس کو انفارمل انفارمل فارم آف میں نہیں لے کے جا سکتے تو یہ دو ٹائپ آف لیٹرز ہوگی ٹھیک ہے انفارمل اور فارمل انفارمل غیر روایتی اور فارمل روایتی لیٹرز یہ ہماری دو ٹائپ ہو گئیں اس طرح ہم آگے چلتے ہیں لیٹر رائٹنگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں انٹرڈکشن ہے اور کچھ رولز ہم پڑھ رہے ہیں آج آگے ہم پڑھیں گے پارس آف لیٹر ٹھیک ہے اب یہ بہت اہم حصہ ہے نمبر ایک یہ پارس آف لیٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں رائٹرز اڈریس اینڈویٹ رائٹرز لکھاری جو لکھ رہا ہے اس کا اڈریس نورملی ریٹن ایڈ ٹاپ آف دا لیٹر ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹاپ آف دا لیٹر میں لکھا جاتا ہے جن اے پارٹ ہے ہمارا اور اس میں جو ہے لکھنے والا وہ اپنا اڈریس لکھتا ہے ایس ہیڈنگ وچ انفارمز دا ریڈرز فروم ویر دا لیٹر ہیس بین ریٹن جو کہ پڑھنے والے کاری کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیٹر کہاں سے آیا ہے اس کے لیے جسٹ بلوہ دا رائٹرز اڈریس کمز دا دیت جو چیز آتی ہے وہ ڈیٹ آتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ مست بی ریٹن ایدر آف دا فالویگ لیکن یاد رکھنا ہے کہ ڈیٹ آپ صرف دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں اور اس کے دو طریقے یہ ہیں جیسے جنوری فرسٹ ٹو تھاؤزن سیونٹین آر فرسٹ جنوری ٹو تھاؤزن سیونٹین جنہی آپ منت اور پھر اس کے ڈیٹ لکھ دیں یا پہلے ڈی اور پھر منت لکھیں کاما اور پھر ڈیر لکھیں گے یہ دو سپیسیفک فارمز ہیں ڈیٹ رائٹنگ کے اس کے پاس سٹونٹ شود آلویز ریمیمبر ٹو پوٹ آ کاما بیفور دا ڈیر لیکن یاد رکھی گا اگر یہ کاما ڈیر ٹو تھاؤزن سیونٹین ہو گیا ٹو تھاؤزن ٹو ٹو تھاؤزن ٹو تھری ہو گیا اگر یہ آپ نہیں پوٹ کرتے تو یہ آپ کی مسٹیک ہوگی اگر آپ کیا کرتے پنکٹویشن مارک وغیرہ نہیں پوٹ کرتے تو اس کا مطلب آپ کیر لیس ہیں ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں ہم یہ خیار رکھتے ہیں کہ ہم کس کو لکھ رہے ہیں اس کا عوضہ کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اس کا ہمار فرین شپ کیسی ہے تو اس کو اس کے عوضے کے مطابق تعلق کے مطابق ہی مخاطب کیا جاتا ہے یہ بھی بارٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک انفارمل سا فرین ہے تو ہم ہیلو ہائے کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی افیسر کو لکھ رہے ہیں پرنسپل کو لکھ رہے ہیں یا کسی دی سیو ڈی پی او کچھ اس جسرہ لکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں خاص ورڈز یوز کرنے پڑیں گے اور جسرہ بھی وہ ہے ہم اس کو اکوارڈنگ ٹو دا جو اس کا عوضہ ہے اس کے مطابق ہم لکھیں گے تو یاد رکھیں گے ہم لیٹر رائٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے پارٹ سم پڑھ رہے ہیں ڈو پارٹ سم نے پڑھ لی ہیں اب چلتے ہیں ہمارا جو پارٹ سم اس کا ثرڈ حصہ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے پارٹ آف دا لیٹر ٹھیک ہے اس میں دو پارٹ سم نے ڈسکس کر لی ہیں ٹھیک اب ہم چلیں گے اپنے تھرڈ پارٹ کی طرف باڈی آف دی یہ مین پارٹ ہوتا ہے اس میں سارے چیزیں ہم نے واضح کر لکھ سوٹیبل اوپننگ سنٹینسیز موقع کے مناسبت سے ہم درزیل اوپننگ لے سکتے ہیں آپ کیسے ایس دوست نے خط نہیں لکھ کافر سے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ آپ کا کافر سے خط نہیں آیا نمبر دو آئی واز ویری گل گل او سی وی لیٹر جی اب دوست خط آگیا آپ کو خوشی ہوئی تو آپ اس کو خوشی کے انداز میں بیان کر رہے ہیں when I learned of your success یہ اس کی کامیابی کامیابی کے بارے میں بتائے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی I am much pain to hear that اب دوست کو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے you will be sorry to know that یہ اب آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہو ہے تو آپ دوست کو بتا رہے ہیں you will be pleased to know that you will be pleased to know that and thank you very much for your letter the letter should be closed with a proper phrase one of the following phrases may be used according to the ہم موقع کی مناسبت سے دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے close کیسے کرنا ہے ٹھیک closing بھی بہت important ہوتی ہے تو یہ ہمارا ہو گیا main part ہم نے discuss keras 9 and 10 English grammar ہم discuss کر رہے ہیں اور آج letter writing اس میں introduction جا کچھ rules جو set کیے گئے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں اب next part ہے subscription after closing the body of the letter جیسے آپ نے body close کی we put subscription are close of the letter تو ہم اختتام اس letter کا bottom of the left hand corner of the page تو ہم left corner close جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں ٹھیک اور یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو put کر نا ہوتا ہے signature this must come below the subscription as اس کے end پہ جو ہے آپ نے دستخات یا اپنا نام وہ اور اگر ہم board کی بات کریں final board کی بات اور اگر ہم لگ جاتے ہیں address on the envelope or postcard اب صاحب جرے ہم اس اپنے letter کو envelope میں postcard کے اندر بند کریں گے تو اس کے اوپر ہمارا address proper لکھا ہونا چاہیے back of the postcard the name of the person in the first line سب سے اوپر لائن پہ ہم نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے جو بھی آپ کا good name ہے وہ آپ سب سے اوپر لکھیں گے number point پہ جب آپ اپنا نام لکھ from դ ہمارے آخری لائن ہوتا ہے تو آئی ہو بھی آپ سو سو سمجھ آگیا ہوگا گا ڈین کس شور اللہ حافظ